ہلو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے جی ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگئے انشاءاللہ آج سنڈے ہے اور میں گھر پہ ہوں چھٹی ہے اور آج کا ورد بہت ضروری تھا یہ ایک ہفتے کے ورد ہیں آپ کو یہ سات دنوں کے سات ورد وزاؤں گا انشاءاللہ جس میں برکات برکات ہی برکات ہوں گی اور اللہ کی رحمتیں ہوں گی خاص روزی روٹی کے لیے ہے جو لوگ جوب پہ ہیں ان کی روزی روٹی میں برکات ہوگی انشاءاللہ اور جو لوگ جن کے پاس جوب نہیں ہیں تاکہ ان کو یہ ورد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے اپنی اور وہ جوب حاصل کر سکے سب کو میری طرف سے خاص طور پہ میری ہماری جو بیٹی ہیں بہنیں ان سب کو السلام علیکم بھائیوں کو بزرگوں کو سب کو السلام علیکم آج کا ورد ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ورد آپ کے سکرین پہ آرہا ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ورد آپ پڑھئے خاص ورد ہے یہ اور ورد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب العالمین یا رب العالمین ایک ہزار مرتبہ یہ بھی ورد پڑھنا ہے کسی وقت پڑھ لیں دن رات یعنی کہ رات بارہ وقت سے پہلے پہلے یہ ورد لازمی پڑھ لیں تاکہ آپ نے اللہ کی رحمتیں ہوں برکتیں ہوں اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ آپ اپنے گھر میں جب بھی داخل ہوں تو بلند آواز میں السلام علیکم ورحمت اللہ ہی برکاتہ السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ و لا آلہ و لا آلہ صحابے کا یا نبی اللہ اور اس کے بعد چاروں کل تین مرتبہ پڑھ لیں سورہ اخلاص جسے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حواللہ و حد اللہ حسامد لامی علی دولامی علی دولامی قل اللہ قفوان آہد یہ چار تین مرتبہ چار مرتبہ یہ پڑھ لیں اور پھر اپنے دعا کریں اس سے اللہ تعالی کی رحمتیں آپ کے گھر میں آئیں گی برکتیں آئیں گی اور ضرور دوسروں کو بھی شیئر کریں اور یہ مفت کے ثواب ہیں یہ اللہ تعالی سے ایک تو یعنی کہ اللہ تعالی کی طرف ہم راغب ہو رہے ہیں اور یہ مفت کے ثواب ہیں یہ کمانے چاہیے اور عبادت تو آپ لوگ ہم لوگ سب کرتے ہی رہتے ہیں رمضان کا جب خاص مہینہ ہوتا ہے اس میں ہم لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں تو اگر ہم سارا دن ساری رات کام کے ساتھ ساتھ یہ درود بھی جاری ہو ساری رہے ہیں تو رحمت اور برکتیں ڈبل ہو جاتی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ جزاک اللہ خیر کل ایک اور ضرورت بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ شکریہ شکریہ